ازاد کشمیر میں گزشتہ چند سالوں سے زیابتس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن میکمہ سید کی طرف سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ازاد کشمیر کی چالیس لاکھ سے زائد آبادی میں شگر کا کوئی علاج مرکز نہیں ہے جس کی ویسے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے مرز کے حوالے سے آگائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی کئی پیچھتیاں جنم لے رہی ہیں طبی مہارین کا کہنا ہے کہ غیر متوازن غذا اور سہل پسند طرز زندگی اور درست معلومات کی ادم افرامی بھی شگر کے مرز میں اضافہ کا سبب بن رہی ہے اسلامی طرز زندگی اپنا کر شگر کے مرز کے اسباب کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے ارلی مارننگ آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ اگر واگ کر لیں تو آپ کی بہت سارے مسائل وہی پر حال ہو جاتے ہیں جو آپ کے انیمل سورس کی فود ہے اس میں ڈائیبیٹکس کے لیے وائٹ میٹ زیادہ بہتر رہتا ہے مرگی لے سکتے ہیں مچھلی لے سکتے ہیں لیکن وہ گوشت جس کے اندر زیادہ چربی ہو اس کو وائٹ کرنا چاہیے اس کی جگہ آئل استعمال کرنا چاہیے ایک غیر سرکاری ادارے کے سروے کے مطابق پاکستان میں ہر سال سوہ لاکھ کے قریب افراد شگر کے مرض سے جنم لینے والی جسمانی پیچڑیوں کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ اس کے مرض میں مبتلا مریضوں میں 51 فیصد تعداد خواتین کی ہے جبکہ آزاد کشمیر میں طبی مائرین کے ایک مطاعت اندازے کے مطابق ہر دسوہ فرد کسی نہ کسی درجے میں شگر کا مریض ہے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تازیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد